اسلام علیکم دوستو دوستو مارا نایا فرق قریشی اور تسان تک نے پیو میں مارا چینل برینز اکیڈمی دوستو اس چینل کی سبسکرائب ضرور کرو تاکہ آر ویڈیو تسان تک ٹیمہ پر پر جائے ٹھیک ہے تا اے اپنا کشمیری چینل ہے تا اے اس کی ضرور سپورٹ کرو دوستو آج میں اے سوچیا کہ اجن میں لیکچر پورا نہ پورا اپنی بولی ویچ یعنی اپنی جڑی پاڑی زبان اس نے ویچ بنا سا اور تسان کی فیڈبیک دینا کہ تسان کی اپنی زبان ویچ سمجھنیاں کیسا محسوس ہویا زیادہ سمجھ آئی کٹ سمجھ آئی یا کوئی دشواری پیش آئی کوئی مشکل پیش آئی دوستو آج آسان پیڈاگوجی نا ٹاپک شروع کیتا سا کچھ دن پہلے تیچنگ ٹیکنیکس اور آج آسان تیچنگ ٹیکنیک جڑی پڑھ سا وہ کہڑی ہے کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک اس تو پہلے دوستو آسان دو ٹیکنیکہ پڑی رہا اور ایک سی گرین سٹارمنگ دوی سی جناب پرابلم سالونگ ٹیکنیک آج آسان پڑھ سا کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک دوستو آج میں دوستو کی گل یاد کروا کہ اس تو پہلے میں کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی پر پورا ایک لیکچر بنایا تھا کافی دن پہلے اگر تک کیا ہو سی تا یہ تا یہ لیکچر بہت ہی آسان ہوئی جیسی ٹیک ہے جی آج آسان ایک نوی ٹیچنگ ٹیکنیک سمجھنے نہیں کوشش کر سا کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک ٹیک ہے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جس نے نال آسان اپنی کلاس وچ بچے نے سیکھنے کی سیکھنے نے عمل کی آسان بنائی کی انسان ٹیک ہے جی کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک دوستو کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک کہی ہے اس نے وچہ آسان بچیاں کی بامی تاون سکھانے ہیں ٹیک ہے بچیاں کی سب تو بڑی گل اس نے وچہ کیا ہی ہے اس ٹیکنیک نے ذریعے جڑے بچین او بامی تاون سکھنے ایک دوے نال جڑی ہے نا ملی جلی تا کم کرنا سکھنے سب تو بنیادی گال اس نے وچہ اے ہی ہے کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک کوپریٹیو کا مطلب ہونا دوستو کوپریٹیو کا مطلب ہی ہی ہونا کہ ایک دوے نی مدد نی نال ٹرنا ایک دوے نی مدد نی نال کم پورا کرنا اس کی کوپریٹیو آنے جتنے بھی سڑھے کل سٹوڈنٹ سے اسنا انہیں ٹیمہ بنائے شنیاں بعض اوقات اسنا انہیں ایک ٹیم بنائے شنیاں بعض اوقات اسنا انہیں ایک تو زیادہ ٹیمہ بنائے اور انہیں ٹیمہ کی اسنا دیں شنیاں کوئی کم کوئی ٹاسک دیش ہڑنے ہیں کوئی کم دیش ہڑنے ہیں کوئی ایکٹیویٹی دیش ہڑنے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی انہا پرفارم کرنی ہونی اور اسنا ریزلٹ اسنا نتیجہ وہ ٹیچر کی دسنا ہونا ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی زبردست ٹیکنیکی اس نے بیچے ہونا کہ جناب بچے ملی جلی تک کم کرنے انہا کی ملی جلی تک کم کرنے نہیں اہمیت نہ پتا چلنا ٹھیک ہے جی اور تو اسنا کو آپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی ویچ بھی یہ چیز پڑی سی یہ چیز سمجھی سی کہ کوپریٹیو لرننگ ویچ کیا کتا جانا جتنے بھی سٹوڈنٹ کلاس ہے ویچ انہا نے اسا ٹیمہ بنائی شوڑنے ہیں اور انہا ٹیمہ کی اساں پھر کم دینے ہیں ٹھیک ہے جی اور انہا ٹیمہ اوکام پورا کرنا ہونا ٹھیک ہے جی اور پھر اوکام پورا کری تا انہا ٹیچر نے سامنے رپورٹ پیش کرنی ہونا یہ ٹیچر کی دس نہ ہونا اور ٹیچر پھر انہا نے کم میں پر جڑے آنا انہا کی فیڈ بیک پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے جی اس کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک نے فیچر یعنی کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک بڑی لرننگ ٹیکنیک بچے نے سیکھنے عمل بڑا اچھا ہوگیاں بچے بہت اچھے طریقوں کی کام کرسا انہاں بچے آگے پھر پاڑی وچے گالی کی کرنے ہو مجھے بچے بچے سیکھنے ہمارے ہوں اباکی بچے البچے کام کرسا بچے بچے یعنی جونٹے کام کرسا انہاں بہت اچھے طریقوں کی سکسان انہا اپنے پڑائی اس نا یہاں کہ بچے نی ریٹینشن ہو سی ریٹینشن تو مراد ہی تھا یہاں ہے کہ بچے نی توجہ وی کلاس اچھ رہ سی بچے نی دلچسپی وی کلاس اچھ ہو سی جلہ اوہ ایکٹیوٹیز کرسن ملی جلی کم کرسن اوہ کلاس وی دلچسپی وی کن سن کلاس وی اصن وی آزری وی پوری ہو سی اور انہاں نی توجہ وی بنتی رہ سی اوہ کلاس اچھ اور پر ہی نہیں جان نگے ٹھیک ہے اور دلچسپی وی کن سن اچھا اس طرح یہ ہو نا کہ بچے بڑے متمین بھی ہوئی جانے تریقہال کا یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جڑن وہ بڑے متمین ہوئی جانے ٹھیک ہے یعنی دیکھو نو بچے جلہ بچے نال کھیڑ سی ملی جلی تا کم کرسی ٹھیک ہے اوہ اس مارے ایک کھیڑ جا ہوئی جا سی اور اوہ جلہ کھیلی تا ایک دوئے نال ملی جلی تا کم کرسن تا اوہ خوش بھی ہو سن ٹھیک ہے اوہ خوش ہو سن تا پھر ظاہرہ سکھنے نا عمل بھی بہت زبردست ہوئی جاسی خوش خوش ہوئی تا بچے سکھ سن تا زیادہ بہتر طریقہ سکھ سننا جی اچھا چوتھی چوتھی خوبی کیا یہ ہے اس طریقے نہیں کہ جڑے بچے ہو سن جی انہ نے آپس ویچ گل بات ہو سی جلہ اوہ ملی جلی تا کم کرسن اوہ آپس ویچ کیا کرسن گل بات کرسن انہ نے کمیونکیشن سکل بہتر ہوئی جاسن گل بات کرنا انہ کی اسی ایک دوئے نال کم کرنا اسی ایک دوئے نال رہنا اسی ایک دوئے کی برداشت کرنا انہ کی اسی خصن ٹھیک ہے ایک کمیونکیشن سکل انہ نے بلکل زبادہ سوئی جاسن پھر بچے نے سوشل سکل سوشل سکل یعنی کہ گھٹھے ملی جلی رہنے نا جڑا سکلہ ہونرا او بچے نے اندر اسی بچے اے سکسن کہ اصلا دوئے کی برداشت کرنا دوئے نے بھی گل سننی دوئے نے نال کس طرح رہینا دوئے نے نال کس طرح کوپریٹ کرینا اے بچے سکسن سوشل سکل بھی انہی جاسن تا اس دو بات بچے نے سیلف اسٹیم اسی یعنی انہ نے اندر ایک اپنی خود ارادیت اسی انہ نے اپنے اندر یہ صلاحیت یعنی انہ کی یہ احساس اسی کہ اعصان ہی نہیں بھی کوئی اہمیت ہے اعصان بھی کم کری سکنے بچے سارے ایک دوئے اندر جلائے ملی جلی تک کم کرسن ایک دوئے پر dependent کرسن ایک دوئے پر انحساع کرسن اس طرح کیا اسی انہ نے اندر confidence اسی انہ نے اندر confidence اسی انہ نے اندر اے خود اتمادی اسی انہ نے اندر اے خود اکنی دوئے پر انہی Zeiten ٹھیک ہے جی اور ستمی کا لگ ہے جی کہ بچے نے درمیان جڑے اختلافات ہونے وہ بھی دور ہوئے جاستا نسل نے جڑے اختلافات ہونے وہ بھی اس طرح ملی جلی کم کرنے کیا ہوئی جنہیں دور ہوئی جنہیں رنگ نسل خوبصورتی بدصورتی اس طرح جتنے بھی کوئی اختلافات ہوا سب بنائے ہوئے دنیاوی اختلافات وہ سارے اختلافات بھی دور ہوئی جنہیں اچھا میں اتھا کچھ ٹیکنیکس لکھی ہوں کچھ ایکٹیویٹیز لکھی ہوں ایک کچھ ایکٹیویٹیز ہی ہیں جناب والا ٹھیک ہے جی اور ایکٹیویٹیز تسا کلاس وچھ استعمال کری سکنے ہو اور ایکٹیویٹیز جلت سا کلاس وچھ استعمال کرسو تا اے اوسی کوپریٹیو لرنی یعنی اے جنہیں ایکٹیویٹیز میں لکھی ہیں اے جتنیاں بھی ایکٹیویٹیز یہاں ملی جلی تک کرنے آلیاں ایک کلیاں کلیاں نہیں کری اے ملی جلی تک کرنے آلیاں یعنی بچے آپس وچھ ملی جلی تک کرسن تا پھر اے ایکٹیویٹیز ہوسن اگر وہ ملی جلی تک نہ کرسن تا پھر اے ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی سکنیاں اگر تسا کلاس نے کوپریٹیو لرننگ ٹیکنیک استعمال کرنا چاہنے ہو تا تسا کی اے ایکٹیویٹیز بچے نال پرفارم کرنی پسن بچے کی اے ایکٹیویٹیز کروانیاں پسن اس ساریاں تا میں فیلال ایکسپلین نہ کرنا گا لیکن میں دو جڑیاں نہ دو جڑیاں نہ ایکسپلین کرسا تاکہ دوسران کی آئیڈیا لبھی جائے سن سمجھی جاؤ گا لیکن ٹھیک ہے جی جگسہ سب تو پہلی ایکٹیویٹی جگسہ جگسہ کیا ہونا دراصل ایک پزل کی ملانا یعنی ایک پزل ہی ہے ایک جڑیاں پہلی ہے اس نے ٹکڑین اور انہیں ٹکڑیاں کی آپس سوچ ملائی تپہلی مکمل کرنا پزل مکمل کرنا اور جواب تلاش کرنا امون اس نے مطلب ہے لیکن اس طریقے بھی جسہ کیا کرنے ہوں آسا سب تو پہلے جڑے بچے نے سٹوڈنٹ ساڑے کل ٹھیک ہے انہ کی آساں گروپ سوچ تقسیم کرنے ہوں فرض کرو بچے نے ترے گروپ بنائی شڑے ترے ٹیمہ بنائی شڑی ہوں ٹھیک ہے جی ترے ٹیمہ ترے بنای شڑنی ہوں چار بناو پانچ بناو چھے بناو اے توسا نہیں مرضی ہے کتنی ہے ٹیمہ ترے بنانے ہو سب تو پہلے بچے نے ٹیمہ بناسا اس تو بعد آسا ایک بچے کی کوئی آسائنمنٹ دے سا کوئی آسائنمنٹ بچے کی دے سا کوئی بچے کی کم دے سا لیکن وہ کم جڑے ہو اس نے بھی آسا ترے سے کری شڑ سا آسا گروپ کتنے براہ بچے نے ترے آسائنمنٹ نے بھی کتنے ٹوٹے کری ہوڑ سا جی ترے اگر تسا بچے نے ٹیمہ بنایاں پانچ آسائنمنٹ نے بھی کتنے ٹوٹے کری ہوڑ سا پانچ ٹوٹے کری ہوڑ سا ٹھیک ہے جی تو جتنے تسا ٹیمہ بنایاں سٹوڈنٹس نہیں آسائنمنٹ نے کم نے بھی اتنے ٹوٹے کرسو اور ہر گروپ کی ایک ایک ٹوٹا تسا دے شڑ سا ٹھیک ہے جی یعنی کہ تسا بچے کی ٹیمہ وچھ تقسیم کرنا اور کم کی انہاں نے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا اور انہاں کی یہ دسنا کہ ہر گروپ اپنا اپنا کم مکمل کرسی پھر وہ اس کی گٹھا کرسن اور گٹھا کری تا فائنل رپورٹ پوری آسائنمنٹ مکمل کری تا ٹیچر کی پیش کرسن ٹھیک ہے جی سمجھ آئی تسا کی کیا کہ تا آسان ایک آسائنمنٹ سی اس نے آسان ٹوٹے کی تے اور مختلف ٹیمہ کی وہ ٹوٹے آسان دے ہی شڑے آسان یہ آخیا کہ ہر ٹیم اپنا اپنا ٹوٹا پورا کر رہا ہے اور اپنا اپنا ٹوٹا پورا کری وہ سارے ٹوٹے گٹھے کرو اور آسائنمنٹ پوری کری تا فر ٹیچر کی پیش کرو اس طرح بچے ملی جولی تا کم کرسن ٹھیک ہے جی رل مل کے کم کرسن تا اے یجناب جگ سا اور اس طرح بعد آجی تھنک پیر شیر تھنک پیر شیر کیا ایوی ایک ملی جولی تا کرنے آلی ایکٹیویٹی ہے اور بڑے مزنی ایکٹیویٹی ہے تھنک پیر تا شیر ترہیل حفظ ہے تھنک پیر تا شیر اور اے وی ملی جولی تا کرنے آلی کوپریشنل کرنے آلی ایکٹیویٹی ہے اس نے بچے ہونا ہے کہا جناب ٹیچر سبق نے متعلق کیا پوچھنا ایک سوال پوچھنا ٹیچر سبق پڑھانا اور سبق پڑھائی تا ہے وہ بچیاں گلو کیا پوچھنا سوال پوچھنا اور بچیاں کی آنا کہ تساں اس سوال ہے نا جواب سوچو ٹھیک ہے بچے اس سوال ہے نا کیا لوڑنے جی کیا سوچنے اس سوال ہے نا جواب سوچ سن کلیاں کلیاں بچے کلیاں کلیاں آپ نے طور پر اس سوال ہے نا جواب سوچ سن ایک آئیہ تھنک اور پھر وہ آپسی چھ جوڑے بنائی کنسن کیا بنائی کنسن جناب جوڑے یعنی دو دو بچے گھٹھے ہوئی جا سن اس کی آنے پیر وہ پیر بنائی کیا کر سن پیر بنائی تا ہے اپنے آئیڈیے ایک دوئے نہ لے شیئر کر سن اپنے جواب ایک دوئے نہ لے شیئر کر سن ٹھیک ہے جی ترین سٹیپ ہوئی یہ اس نے بچے سب تو پہلے وہ سوال نے بارے وچے سوچ سن سوال نہ جواب سوچ سن سوال کی حل کرنے ہستا ہے آئیڈیا لڑا سن ٹھیک ہے اس تو بعد وہ آپس وچ کیا بنائی کنسن جناب پیر بنائی کنسن آپس وچے سٹوڈنٹ دو دو ملی تا ہے جوڑے بنائی کنسن اس کی آنے پیر اور جوڑے بنائی تا ہے کیا کر سن شیئر کر سن اپنا اپنا جڑا آئیڈیا ہے سوال نہ جواب تلاش کرنے ہستا ہوا انہا جو جو سوچیا جو جو آئیڈیا انہا لیا او آئیڈیا ایک دوئے نال شیئر کری اوٹسن ٹھیک ہے جی اس طرح بچیاں کی ملی جلی تک کم کرنا ہسی ایک دوئے نال گل بات کرنا ہسی ایک دوئے کی برداشت کرنا ہسی ایک دوئے نال آئیڈیاز نال پتا چلسی ایک دوئے نال پیار محبت نال جذبہ پیدا ہسی اس ساریوں گلنا اس ٹیکنیک نظریہ پیدا ہوئی سکتی ہیں ٹھیک ہے جی میں دو ٹیکنیکس اس ویڈیو نے بیچے دو ایکٹیویٹیز یعنی کوپریٹیو لڈنیگ ہی ہیں دو ایکٹیویٹیز اس لیکچر نے بیچے ایکسپلین کیتی ہیں انشاءاللہ کوشش میں ایک عرصہ کے جو باقی میں لکھی ہیں ایکٹیویٹیز یہ بھی کچھ دن میں وہ لیکچر بنائی تجسونے سامنے ضرور پیش کر سامنے میں امید کر رہا ہوں کہ جناب جو ساں کی لیکچر بہت پسند آیا اسی اپنی ماں بولینے ویچ اپنی پاڑی زبان نے ویچ اور امید ہے کرنا ہے کہ تسو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر سو ٹھیک ہے اے تسو ہم چینل سبسکرائب کر سو تم ایک سپورٹ سنی آسل ہو سی اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا دوستو کہ تسو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر سو ٹھیک ہے کوئی مطلب فارق دس سے ہمیں کی کہ اردو زبان بھی جلاساں لیکچر بنانے ہاں تا اس لیکچر ویچ تا اس لیکچر ویچ کیا کوئی فارق ہاں میں بالکل تسو ہمیں انتظار کر سا ہوں کہ تسو ہمیں کی اپنا فیڈ بیک دے سو اور ماری ویڈیوز تساں لوکانل شیئر کرے کرو میں کھلم کھلا ایٹسوں کی دعوت دینے ہیں کہ جناب علم کی اگہ پھیلایا کرو جس طرح میں اپنا تھوڑا بہت جو میرے کل علم ہے وہ میں تسو ہمارا پھیلانا ہے تسو ہمارا شیئر کرنے ہیں اس طرح تسو ہمارا بھی اگہ علم پھیلایا کرو شیئر بھی کرے کرو اور چینل کی سبسکرائب بھی کرو تمام دوستانا تمام سنگیانا بہت شکریہ بہت شکریہ